الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدأ الافلاق ابدأ الافلاق والا أرض والضبط والا فاک وصلہ والسلام على اشرف انبیائی ظل مرسلین وعلا آلہ 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 وآسحابہ آلہ 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 اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه معه اشداء علا الكفار اشداء علا الكفار الرحماء بینهم صدق اللہ الذي من اللہ وملائکته یسلون علا النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اصلاة والسلام علیکہ اصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب اللہ بہار باغ ایمان حضرت فاروق آزم ہیں چراغِ بزمِ عرفان حضرت فاروق آزم ہیں رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا رسول اللہ نے فاروق کو ساری دنیا مانگتی ہے ہمیں در مصطفیٰ مل جائے رسول اللہ کے در کی گدائی مل جائے رسول اللہ کی آل کی گدائی مل جائے اب یہاں کیا الفاظ ہیں کیا مانگا جا رہا ہے مانگنے والا کون ہے مانگا کسے جا رہا ہے الفاظ پر غور کیجئے میرے مصطفیٰ کی مراد دیکھئے میرے مصطفیٰ مانگ کیا رہے ہیں مانگا کیا ہے مانگا کسے ہے رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا عطا رب سبحان حضرت فاروق آدم ہے اسلام کی شوقت صدف دین کا گہر ہے شاہکار رسالت تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج بایت تیرے افکار کی بردست عمر ہے نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ شرور کلوسینہ احمد مطبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنی زاتے بے کچھ پناہتے حدیع درود و سلام دا نظرانہ ارز کرنے تو بعد اور رب زل جلال دی بار گہد اندر آج زانہ التجا ہے کہ میرا مالک حاجی مورید حسین تنویر حسین نوید حسین اور محمد زنو رین اور انتظامیہ مسجد بھازا انہیں مل کے اس محفل پاک دا ہے تماموں انتظام کیتا ہے جس نو منصوب کیتا گیا تاجدار عدالت کان پرنشتی طرف میرا مالک قبول فرمائے اور والدین اور حاجی مولا بکش مربون صاحب دی بکش شعور مکرت فرمائے عبدیمرکزی مسجد حبوبکر شتیق بکاری کلاندے اندر یہ جلسہ ان ایکاد پذیر ہے زیر نگرانی حضرت اللہ مولانا محمد عبدالغفور عزبی صاحب آپ نے بڑی محبت اور عقیدت دینا اللہ اپنے لوگانوں اپنے سنگیاں نونا ملا کے محفل پاک دائے تمام کیتا ہے اللہ انہاں دیئے کابش کوشش اللہ قبول فرمائے زیر قیادت پیر سید حامد علی شاہ صاحب چراغی اللہ اپنی عمر دراز فرمائے اور زیر صدارت جگر گوشہ شایخ القرآن حضرت علامہ مولانا پیر سید ملاتب علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمائے دیگر علامہ بھی تشریف فرمائے اللہ آپ سب دا آنا بیٹھنا نمار کچھ قبول فرمائے اتنے سارے علامہ دین موجودگی دے اندر اور قبلہ شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر میں بڑا بڑا سطیب عالم نہیں ہاں ایک طالب علمہ لیکن سنگیہ نے اس قابل سمجھا میرے مالک نے اس قابل سمجھا تو میں نے مسند ایک گرسی عطا کی تھی تو میں کوشش کرانگا کہ میں طالب علم ہون دی حیثیت دنال انہوں کچھ سبق سناوا تیکھ پچھ گلن تو آڑے ذہن دے اندر بھی بچھاؤں آپ بکاری کلام والے میں خوشش گلتے ہونا تو یار تو آڑے جذبہ بڑھائے محبت بڑھئے ذوق بڑھائے منہ نہ لیو تسلی تے ہر صاحب عزت دی عزت کرنی چاہیے دیئے کیونکہ عزت للہ والرسولی والمؤمنی عزت اللہ اللہ دے رسول اور مومنین واسطے سو اسنس ابنوں ایک دوسرے دی عزت کرنی چاہیے لیکن صادات اور محبت بندے ہٹکے کر دینے تو یہ دی وجہ یہ ہے کیا فطرت نو سمجھ دے فطرت تا مطلب کی ہوتا ہے عام لفظیں سمجھ لو عادت بھائی فلان ہے کم کر دے ان روکی ہے پر وہ رکدہ نہیں جھڑکیا ہے پرباز نہیں اندار روکیا ہے نہیں روک رہا بندے آن دینے عادتوں مجبور سادات دی بندے جھک جھک کے عزت کر دینے وجہ کیے اللہ نے حضور دی آل دی محبت میں ان لوگان دی فطرت بنا شڑیا ہے میرے پاک نبی فرمان دین کہ جس شخص نے ایک دن میری اولاد دی محبت خدمت وچ گزاریا ہزار سال دی عبادت نڑو بہتر ہے بھائیو دل نامی ہووے تقریر چھے تیت تواڑی شبان اللہ تیت تواڑی محبت وے کے دل کار پہنگا ہے سلام میں میں بارہ نوائے آئے چھے میرا گڑا بلکل بیٹھ ہے میں کیا مجھت تقریر نہیں ہو شکنی پر عبدالغفور صاحب تواڑے سنگیاں نے اور سائم صاحب پینڈ ڈالیاں نے اس قدر سانو جناب محبت دیتی وے ازہ مڑا گھنٹے تو میوتا پڑے آ اللہ تو اڑیاں محبتاں کیتا ہے سلامت رکھے کام میں ہی اڑی آئے وقت کو نا جی کسے نے وقت رامے بازی چھ گزاریا کسے نے فہاشی چھ گزاریا کسے نے فضولیات چھ گزاریا کتنے خوش نصیب لوگ نے جیڑے اپنے وقت نو اللہ اور اس درسول دی یاد دے اندر گزار دے جنہ دا ذکرہ جسی سجا کے بیٹھے ہیں اوہ عام نہیں عام کیوں عام نہیں حضرت جی کوئی پینڈ دا چودری کسے مملکت دا بادشاہ اگر اپنے تباد اپنے جانشی نو مقرر کر دے وے بندیاں نو مننا مجبوری ہو جاندہ ہے جنو نا منیاتے گزارار نہیں ہونا ہو سکتا ہے اوہ دے پیدا ہونے اس کو وعدہ گھٹا ہوئے اوہ دے بادش رانے اس کو وعدہ گھٹا ہوئے جس عمر نو میرے مصطفیٰ نے مسند عطا فرمائیو عام عمر نہیں خود رسول اللہ نے راب کڑوں مانگ کے لے آئے منگیاں میرے مصطفیٰ نے راب کڑوں اچھا پھر بندیاں کڑوں نہیں منگیا سفارش نہیں کی تھی بھئی آ بچہ سانو دے دیو بندیاں اکثر جاندے دے نا کوئی کمال کسے چوے کیا کیا کہ جی آئے سانو نو دے دین دے بندیاں چوک کے لیا ہوندہ بچے نو مونکال نو پتہ نہیں کی مہدہ نکڑے پتہ نہیں کی مہدہ نکڑے جنو راب کڑوں میرے مصطفیٰ نے منگیا ہے نا وہ دے غلط ہونے شک کرن آڑا بندہ جڑا ہودے وے شک کرے گا وہ خود ایمان تو خارج تے ہو شکت ہے پر عمر شک نہیں ہو شکتا عزیزو دوستو آؤ میں تھوڑی جی آپ نے گراؤنڈ منا دیا پھر میں آپ دی طرف واپس لوٹنا آپ اللہ دا قرآن پڑھئے کوشش کیتا کرو کہ قرآن پاک انہوں باما ترجمہ پڑھیا کرو تاکہ قرآن دی سمجھا ہوئے قرآن پاک کسی پڑھنے ہیں صرف جی ساڑے بال نے قرآن پڑھ لیا کوشش کیتا کرو کہ اپنے علامات انہوں زیادہ وقت دیتا کرو تاکہ انہوں ترجمہ اور تفاصیر بھی سمجھا سکتا ہے آئی اللہ دا قرآن سنیئے میرا رب فرمان دا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول اللہ بعض مفسرین نے اشد داؤ تو مراد عمر فاروق نو لے آئے مآہو تو مراد ابو بکر شدیق نو لے آئے روح مآہو بینہم تو مراد عثمان غنی نو لے آئے اگہ اندہ تراہم رکعن سجدن یبدعون فضلا من اللہ ہی باری دعانا یہ دے تو مراد حضرت مولا علی سرکار نو لے آئے یہ جو بھی سمجھئے تیتا میں چوے ساڑے تیجے سارے صحابہ نو سمجھئے تیتا میں سارے صحابہ ساڑے نے الحمدللہ اللہ نے اے سمرہ بھی سنیا نو عطا فرمایا اسی نبی دی آل دے بھی نوکرہ نبی دے اصحاب دے بھی نوکرہ اگہ سنو امید ہے تُساں سنیا اسی جنہیں سنیا تا پھر یاد کر لگا گالک تا مقدی نہیں رب دے قرآن نے بندہ کی تھی ہنے ہر شاہ دیئے کوئی سمجھے نا رہا ہوئے تے سمجھے نا انہوں اتھباس نہیں ہوئی اللہ نے محبوب دے یاران دی گالک کر کے اگے مثال دی تیسو ہین کینج دے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے کی نے رسول نے جیڑے ہننا نال نے او کافران تے شخت نے آپس جرہم دل نے اللہ فرماندہ مڑونا دی شانے وے ترا غوم تشیون نا نو ویکھو گے رکعن رکوع وے چھت جدن سجدے کر دے ہویا جب تاؤنا فضل من اللہ وردوانا ویون نا نو دنیا دے تختان دا لالچ نئی جڑے میرے یار نے میرے یار دے صحابہ نے اوہ آرے بیڑے رکوع تے سجدے وے چاہ کے اکوش ہے مگ دینے اللہ توں ساٹے سے راضی ہو جا رب نو چاہیدہ نا مابوب نالوزاد کردہ مابوب زونے آئے نا با دے تخت تاج منگنے نی اے آنج دے انہیں اے آنج دے انہیں نا 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 اللہ فرماندہ ہے جدو میں ہونگے نا رکوع تے سجدے چونگے تے اللہ دی رضا منگ دے انگے اگے اللہ کی فرماندہ سیماہم فی وجوہہم من اثر شجود انہ دے چہرے آنتے سجدے آنتے نشان ہونگے مطلب نشان ہونگے نا یعنی چہرے آنتے سجدے آنتے آثار ہونگے اچھا اتھے باس نہیں اگے اللہ مزید فرماندہ ذالکہ مسلہم فی توراتی و مسلہم فی الانجیل انہ دیاں اے نشانیاں میں توراتے چھو بھی بیان کیتی ہیں میں ہن جیلے چھو بھی بیان کیتی ہیں موندرہ سمجھو آج چودہ سدیاں بعد کوئی ابو بکر تے عمر نو نا مننے اونہ نو فرق پونتا ہے مٹھے پایا کے ملے لگتا ہے اونہ نو فرق نہیں پونتا کیوں اجھے تیو آئے بھی کوئی نایتے اللہ توراتے انجیلے چھو نہ دیاں شانہ پیڑے دیاں بیان کر شٹیاں نہیں اون نا مننے ناڑیاں کی فرق پونتا ہے اونہ اون کوئی نا مننے اللہ نے محبوب دے یارانیاں شانہ توراتے انجیلے چھو بیان فرمائیاں نہیں ذالکہ ما سالہم فی توراتی و ما سالہم فی اللہ میں قرآن پڑھ کے سناندہ پہاں قرآن گوایا قرآن تو اگراتے شای کوئی نہیں کوئی نہیں نا جی لیکن قرآن پڑھا نہ پڑھا نہیں چھو بڑھا نہیں قرآن سمجھنے چھو بڑھا نہیں کہ یہاں قرآن دے برکے پھرول شٹے پر سمجھ نہ آئی کہ یہاں نو عیب دیسے کہ یہاں نو کمال دیسے کہ یہاں نو خوبیاں دیسیاں کہ یہاں ویچ کمیاں کڑیاں حضرت ایدھ گالوی کسے شاعر نے ایدھ وانڈوی کسے شاعر نے بڑھا سونے طریقے نہ سمجھا دیتی ہے جو آپ ذوہ کو بھی تو سنا دینے عزیز آنے من شاعر لکھ دے ٹٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جان کوئی اور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشیر آکے پہندہ رات دینے اے ہوش اور ڈٹھا اللہ والے انگلے موقع چھوڑی تو ساہوڑ ڈٹھا یا ساہوڑ ڈٹھا عزیز آنے من اللہ دا قرآن سنی میرے رب دا قرآن اپنی گوئی آپ دے دے اللہ دا قرآن وعد اشاد فرما لے آئیے سنی اللہ دا قرآن میرے رب فرما دا علیف اللہ میم ذالک الكتاب لا غیب فی غدل متقیم اللہ دا قرآن وعد اشاد فرما اے جڑی کتابا ساں نازل کیتی ہے لا ریب تے بے اے کتابے دے بے شک کوئی نہیں یا اللہ سنے آنے قرآن تو قبل تین کتاباں نازل ہوئی یعنے تورا زبور انجیل ہر کتاب تحریف ہوگی ہر کتاب بدل گئی ہے لوگاں نے اپنی مرضی دیاں آئیتاں نکال لیاں مرضی دیاں ڈال دی دیاں اے قرآن بھی نازل ہوئی اے کتاب آسمان لیاں اللہ سنے آنے پہلیاں تین کتاباں دے اندر تبدیلیاں ہوئی آنے اس کتاب دے بارے تیرا کی حکمیں اس کتاب دے بارے تو کی فرما لیتے اللہ دے قرآن نے دیوے وضاحت فرمائی اللہ فرما دے اللہ نحن نازلنا الذکر وإنلا لہا نحافظ اللہ اللہ فرما دے بے اے کتاب لار اے کتاب اسا انہوں نازل کی تے دی حفاظت بھی اسی کرانگے یا اللہ سونے آن پہر سمجھ نہیں ہوں دی قرآن پڑھنا لائی نبی دوے چیب کٹ دے نے قرآن پڑھنا لائی نبی دی یا اللہ چیب کٹ دے قرآن پڑھنا لائی نبی دے صحابہ دے بارے گلہ کر دے نے اللہ دے قرآن نے دیوے وضاحت کی تیت فرمایا یا اللہ یدلو بی کسیرہ ویدلو بی کسیرہ ویدلو بی کسیرہ اللہ یا اللہ یا اللہ سونے یا میں نو ستہ را بکھا اگ مڑو ونڈ کیتی تے وضاحت کیتی ستہ را ستہ ستہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فل جنہاں ابو بکر فل جنہاں عمر فل جنہاں اگری نام کی آفتہ تکڑا ہوئی تکلوی میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان فل جنہاں میرے پاک نبی نے دو جی بیٹی عثمان دی نکاتے اندر دی تیو نا دا ویسالو ہے حضرت عثمان دی دوسری بیوی دا جدو ویسالو ہے میرے نبی دی صحاب دا دی لی جدو ویسالو ہے تا کبر تکھلو کہ میرے انام یافتہ لوگ ویکھڑے حضرت مولا لی سرکار نو تک لینا عزیزانے منے اوہ لوگ نے جنت انام ہوئے اگر اللہ دا قرآن فرمادہ مڑئے بھی دعا کریں غیر المغضوب علیہم والاقوا غیر المغضوب غیر المغضوب غیر المغضوب ابن مور ثبت کر دیتی ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ تلہ فیل جنہ عبد الرحمان فیل جنہ ابو عبیدہ بن جرہ فیل جنہ سعید فیل جنہ نبی دا یاران دے بارے گلنہ کر دینے میں کیا تیرے کھوڑو تیرا رشتہ دار نہیں چھڑتا جی شاہ جی برادری یہ نہیں چھڑ سکتے مجبوری یہ کی کریے میں کہے جنگ بدر دا موقع ہے حضرت عبو عبیدہ بن جرہ دہت تلوارے شامنے مقابل آئے آنڑا لگتا نہیں بیلی نہیں رشتہ دار نہیں سکہ پہ ہوئے سکہ پہ ہوئے سکہ پہ ہوئے حضرت نبینا محبت انٹیٹی کرنا جمعیدہ صحابہ نے کیتی ہے آج تیرے نوحاق کنہ دیتا ہے یہ تو نبی دے صحابہ تے زبانہ کسے ہیں یہ تیروں نے جنہاں کیا سونے ہیں فداق آبی وہمی یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ بہتے رضوان ہوئی سرکار نے صحابہ نے فرمایا رکھو میرے ہاتھ تے ہاتھ آسان سمان دا بدلہ لینے صحابہ کل تلواراں لڑنواستے کوئی نہیں جنگی سازہ سمان لڑنواستے کوئی نہ صحابہ احرام دی آلتے چاہ احرام دی آلتے لڑنے ہی سکی دا جوں بھی نہیں مار سکدے مکھی بھی نہیں مار سکدے بندہ مارنا تے دور دیکھا لے میرے نبی فرما دینے بندے مارنے بہت دین دے ہو دین دے ہو بہت اس گلتے سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے کتے میرے کریم نے اپنا ہاتھ رکھے فرمایا میرے عثمان دا ہاتھ تے آہ میرے عثمان دا ہاتھ تے اللہ فرمایا محبوبہ اس درخت دے تھلے بہ کہ جڑے یاراں تیرے ہاں تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی میں انہ سارے ہاتھ راضی ہو گیا میں انہاں سارے ہاں تھے راضی ہو گیا وہاں میرے نبید صحابہ کی انجدے آئے انہاں برگا بڑھن واس سے پیڑے تینوں اپنے آپ انہوں پرکھنا پویدا میں حلالی بھی ہاں تو کہا ہی نہیں کیوں جڑا نبید صحابہ دے بارے بھونکے حلالی خون ہو ہی نہیں سکتا حلالی خون دیئے شانے اور دیئے مجبوری ہوئے گی کیوں حلالی دی نسبت مصطفان اور ارجن دی میرے حلالی ہوئے گا اکثر سید میں بیکھن جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرتے حضرت جڑا سچا تو سچا سید ہوئے گا نا وہ اپنے بابا دے نکاح خاندہ اترام ضرور کرے مدائن فتح ہویا شہزادی شاہ ایران دی آئی لوگاں سمجھیا حضرت عمر اپنے پتر نہ نکاح کرن دے سویر اعلان ہویا حسین بن علی کی دینے لوگاں تو سن سمجھیا ہے میں اپنے پتر نہ نکاح کرنگا اور نہیں بادشاہ بھمے اسی ہیں پر شہزاد رسول اللہ دی آل نے شہزاد کون نے رسول اللہ دی آل نے حضرت عمر نے جناب شہربانو دا نکاح حضرت امام حسین علی پڑھا کے اون علی سیدہ نو دس ہے میں حسین علی انج پیار کردہ ہے تو سی بھی انج پیار کریا ہے حسین نو عمر تو دور نہ سمجھا ہے تو عمر نو حسین تو دور نہ سمجھا ہے تو کٹ کم از کم سیدہ نو چاہی دو اپنے بابا دے نکاح خاندہ احترام ضرور کرنے عزیزان من اللہ فرماندہ ہے میرے محبوب دے یار کی کردینے سجدیاں اچھ رکوائچ میرا فضل تے میری رضا مانگ دینے صحابہوں نے جنہ تن من دن ہر شہ محبوب تو فدا کیتی ہے قربان کیتا ہے سارا کو جھ انہا یاران دے بارے بولن تو پہلے سوچا ضرور کرے عام نو عزیزان من حضور رمیہ کشمیر بولے دیا فرماندہ ایک قدر نبی دار ایک کی جان سوگے بچے مدینہ لے قدر نبی دار جانن والے ہر بندہ قدر بھی نہیں جان سکتا کیونکہ ہیرے دی سیان سننار نو ہندی جوری نو ہندہ پتا ہیرہ کی چیدے انہاں آم بندے نو نہیں پتا ہیرے دی قدروں قیمت کیا ہے سنے دی قدروں قیمت کیا ہے اللہ وقت پر کبھی رہے انہوں میں مثال دے اندر ڈال کے مینہ صاحب نے فرمایا قدر پھلاندہ اے گرج کی جان مرد کھان والی اے قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغا والی عزیز آنے من حضرت فاروق عاظم کون فاروق عاظم عزیز آنے من اجے چاڑی بندے ایمان لے کے آئیں میرے پاک نبی علیہ السلام حضرت عمر بن کتاب عمر بن حشام نوجہ دمی تک دے دعا کر دے حضرت شعید بن مسیب فرمادنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لگ دا تھا کیوئی آردشو نال ہے تک دے دے نال ہے خوال میں نال اے تکبیر نال ہے تک ڈاک زندہ بار جنتی عزیزہ نے من حضرت سعید بن مسیب فرما دنے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادارہ عمر ابن الخطاب او اباجہ لبن عشام قالا اللہم اشدد دینکا بِعَحَبِّهِمَا الَيْكَ اللہ سونے آہ انا دعائی چون جڑت نو پسند دے او دے ذریعی اسلام نو طاقت تا فرما دے صحابہ فرما دنے وَقَانَ اَحَبِّهُمَا الَيْهِ عُمَر اونا دعائی چون اللہ نو عمر پسند آئے دوسری حدیش قربان جاہاں تیری ذات و ذات جد ذریعی اللہ نے اسلام نو عزت تا فرمائی اور پھر حضور منگیا ہے میں گرگل کی تھی نا حضور نے منگیا ہے مانگ کے لئے بول کے لئے عمر اللہم اعزل اسلام بِعُمَا رَبْنِ اللَّهِ خاصتا اللہ خاص کر میں عمر منگنا حضور منگیا ہے ایک مثال سمجھا کے پھر اپنی بات دیتا ہے لڑنا درہ محبت رہا کہہ دیجئے سبحان اللہ اور پیارنا درہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ دا کڑا دورے سائیں سوابی انا تیرے تے میرے پاک نبی نماز ادا کر دے پھن زندے اندر خیال آیا کافرتہ نے مار دے نہیں دین اپنا لے کے آئے کہندہ میں نبی رسولہ مسلے بھی اپنے شریعت بھی اپنی تے موسیٰ ڈیب کبلے وال کر کے نماز پڑھ دائے بیت المقدس والے اے نماز دی حالت دے اندر تیرے تے میرے کریم نبی نو خیال آیا تے اپنا چیرہ یقدس آسمانہ والے اٹھائے چیرہ اٹھایا آسمانہ پر بولے بولے شرف تک کہتے اللہ فرماندہ قد نرہ تکلو بھا جی کا فیس سمائے فلنو بھلین کا کبلتن تردہ اللہ فرماندہ مبوب تیرہ چیرہ بار بار آسمانہ وال تکڑا میں تکڑا پیاؤں تیرہ تکڑا میں تکڑا پیاؤں تیرہ تکڑا میں تکڑا پیاؤں سوڑیا مابوبا جی دے تیرا دل کردہ موہ عدی کرلے میں انہوں ہی کبلہ بڑا دے وانگا جی دے تیرا دل کردہ موہ عدی کرلے پر بولے نہیں شرف تک کہے وہ جی دے تکڑتے اللہ فرماندہ تکڑا پیاؤں تکڑا بدلے شڑدہ جدو انہیں عمر لوں مانگ کے لے آئے مڑویکت سے ہی عمر کی نیاں چیاں شانہ والا ہوئے گا مصطفیٰ نے دعا کی تیئے تھے منگیا ہے باقیدہ عزیز آنے من ایس دعا نو میرے اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضلِ برعیلوی نے کیا کمال انداز نہ لکا فرماندنے عجابت کا سیرہ انعیت کا جوڑا دلہن بنکلی دعا اے محمد اجابت نہ جھکے کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد اجابت نہ جھکے کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد عزیزہ نے مند میرے مصطفیٰ نے منگیا عمر آگئے خیر مقتصر کریئے وقت اتنا نہیں عمر آگئے میرے پاک نبی علیہ السلام نے عمر دے سینے تے ہاتھ پہ رہا عمر دے سینے تے عمر دے سینے تے جس روٹی نو میرے مصطفیٰ دا ہاتھ لگ جا بے وہ روٹی نہیں سڑ دی جو دے سینے تے میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ پہ رہا وہ دے نڑے والا آگ آسکتی آسکتی نہیں آسکتی اللہم مخرج ما فی صدری من غل و عبدالہ ایمان یقول ذالک سلاساً صحابہ فرمان دے نے حضور ترہواری دعا کتی اللہ عمر دے سینے وچو ہر شیپ لیدیاں دور کردے ادھے دلنو ادھے سیننو ایمان دے نور نار بھردے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دے لما اسلاما عمر نزل جبرائیل فقالا یا محمد لکا دست ابشرا اہل السمای بی سلام عمر یا رسول اللہ عمر دے اسلام لیونتے آسمان آڑے آنے خوشیاں منائیاں عمر دے اسلام لیونتے آسمان آڑے آنے جی دے اسلام لیونتے آسمان آڑے خوشیاں منان کوئی دنیا دا کتا عمر نو نامی مننے تے عمر نو کی بھلا فرق بند آئے بھائیاں ہوتے ہوتے بیٹھے نے جتے ہر ولے درود و سلام نے نظران نہیں اپڑ دے نے اور کچھ نہیں اپڑ دا عزیز آنے من سبز دنبت دی چھانتھ لے آج بھی عمر ستا ہے اے جے نگلیے نا باب السلام چھو داخل ہو بھیے سنہری سنہری جاڑیاں نظران گیاں سامنے رسول اللہ دا نا لکھیا ہوئے اگے ابو بکر دا نا لکھیا ہوئے اگے عمر دا نا لکھیا ہوئے بھلا دشمنہ دے نا نا ناڑ کوئی لکھان دے میرے مصطفیٰ نو اٹھا کمزور سمجھ لی منن دا میار کی بنا سٹے اے یارا حضرت ابو بکر شدیق نے مولا علی نو وسیعت کیتی آئی جدو میں میرا وشال ہو جاوے کہ میری چار پائی نو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا اجازت مگنا جے رسول اللہ بول کے آکھن کہ میں نو دفنا دینا ورنہ جنت البقی اج دفنانا عمر دیواری آئی کہ گھلیا سنیا اما عائشہ صدیقہ کو پوچھ کیا ہو جے اجازت ہوئے تی عمر نال سونا چاند ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے کہ دس یا انا نال لڑائیاں نہیں ہیں معبتہ نے پیار نے حضرت جی ساڑا دیل نہ کرے تے سی تکیسے دی کبر بھی ابے دی کبر دے نال نام بڑن دے بھی ہے میں کہہ دور خلافت مڑ مولا علی سرکار دا بھی آیا مدینہ تے حکمرانی تے علی پاک دی بھی آئی علی پاک چاندے تے ابو بکر تے عمر دی کبر نو منتقل جنت البقی اچکار شڑ دے پر نہیں نہیں اوٹھے ہی رکھے کائنات وڑیانو تسے آئے رسول اللہ نے دنیا تے بھی انہوں نال رکھے آئے کبر ویچ بھی نال حشر ویچ بھی نال جنہوں آقا نال رکھن میرے حضرت علی نے میں مسجد نوی تے شیڑی تے قدم رکھے آ تے فرمایا اوہ لوگو جیڑا ابو بکر تے عمر نال محبت کرے گا اوہ مومن ہوئے گا جیڑا انہوں نال بغض رکھے گا منافق تے فاجر ہوئے گا فتوہ مولا علی دا ہے اور فتوہ سوڑنی تے امام جعفر صادق فرما دے جیڑا بندہ ابو بکر تے عمر دے دل لیچ محبت نہیں دکھتا ہونہ دے بارے غلوف کرتا ہے ہونہ دے بارے برا بولتا ہے میں اس شخص تو بیزار آن عزیزہ میرے مصطفیٰ دی آل نے صحابہ دے عدب کر کے کائنات وڑیانو تسے آئے اے ہیو لوگ نے جیڑے عدب دے مستحق نے حیات احترام دے مستحق نے ستر ہزار صویرے ستر ہزار راتیں آ کے درود و سلام دے حدیع پیش کر دیں آیا ان کوئی بندہ چاندل مو کر کے چا تھکے تو چاندل فرق پہ جاندہ ہے بولیے تے سوڑی پوندہ ہے فرق نہیں نا پوندہ یہ میں جت تے ہو انہیں نا اتھے تے ہر وڑے درود و سلام دے حدیع یا پڑ سکتی اتھے تے ہر وڑے محبتیں یا پڑ سکتی اتھے تے ہر وڑے پیار یا پڑ سکتا اور کوئی شہاں ہے نہیں یا پڑ سکتی اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل نے دشیہ ہے جبریل نے رب باک ہے جدو عمر دا وشال ہوئے گا عمر دے وشال تے اسلام روے گا عمر دے وشال تے اسلام روے گا حضرت عبی بن قاب فرماندہ نے میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت آڑے دیارے جیدنہ سارے ہیں تو پیڑے مصافہ اللہ فرمائے گا اُدھا نا عمر بن خطاب جیدنہ سارے ہیں تو پیڑے اللہ مصافہ فرمائے گا اُدھا نا کیوئے عمر بن خطاب جیدنہ راب سلام لینے ہیں انہوں آم سمجھی بیٹھیں انہوں ایٹا تھلے سمجھی بیٹھیں جو دل کرے تو ممبر تچڑھ کے تو انہوں نے بارک اللہ کریں عزیزہ میرے مصطفیٰ حضرت عمر دے گھر دل اللہ بن کے گئے حضرت عمر علی دے گھر دل اللہ بن کے گئے عشتہ داریاں دسیا کر پیار دسیا کر محبت دسیا کر صحابہ دی تفرق بازی آل دنال نہ بنا کیوں نہ آل شہاب تو دور ہے نہ شہاب آل تو دور عزیزہ نے مانینہ محبت پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امتہ محدث ہونڈا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے یا رسول اللہ محدث آ دے کنوں نے محدث کنوں آ دے نے میرے کریم نبی نے فرمایا جدہ زبان تو فرشتے گال کرن جدہ زبان تو فرشتے گال کرن انہوں محدث آ دے نے اس محدث دا نبی دیال نل کی پیار چند منٹنچ میں یہ شنا کہ اجازت چاہمانگا ذرا محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور پیار نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ عزیزہ نے من حضرت عمر بن خطاب دے دروازے تھے آپ دے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے نے دروازہ کٹ کٹ آیا جی میں اجازت چاہنا فرمایا باہر روک اجھے تک تو اندر نہیں آسکتا اتنی دیر گزری امام حسن پاک سرکار تشریف لے کے آئے نے آپ نے تکیا کہ آپ دے بیٹے باہر کھڑے نے پوچھیا کیا وجہ ہے باہر کھڑے ہونڈ دی اجازت نہیں ملی آپ سرکار واپس چلے گئے جو تو حضرت عمر پاک نے پتا لگا نا کہ آپ سرکار دوڑ پہ دوڑ پہ حضرت حسن پاک تھی بارگاہ چادر ہو کہ اندر نے سونے آن تسی واپس کیوں آگئے ہو آن کیا جی تو اڈے پتر نے اجازت نہیں لبی تو میں سمجھے شاید میں نے اجازت نہ ملے تو حضرت عمر نے سر دی پکڑی لا کے تے عرض کی تھی سونے آن جڑے وال ہو گئے نہیں اللہ بھی تو اڈے صدقے ہو گا دونوں پہ لئے اجازت دیکھئے دی ضرورت ہے بغیر اجازت عمر کو آ جایا کرو اے محبتیں اے پیارے عزیزان امن ساڑے بزرگانے تیسانو اے قائد و نظریہ دیتے نہیں حضورت صحابہ نے حضورت دی آلنا پیار کی تہتے قینات والینو اید سے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی کوئی زبان فاموز نہ روے نبی دی آلنا ذکر کر لائیں میرے پاک نبی راضی ہوں دے نے جڑا حسین اللہ ذکر پیار نال کر دائے جڑا حسین پیار نال مندائے میرے پاک نبی نے فرمایا میں تواڑ درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دی کتاب ہے دو جی میری آلے بیتے ان نال جڑے رویا یا نہ تو دور نہ ہویا حوزے کاؤ شرط میں دوانو ملانگا دوارڈی میری ملاقات ہوئے گی میں ان دوان چیزانے بارے دوارڈے گڑو پچھانگا عزیزانے من قائنات والینو اکو گل سمجھا کرو عزمتِ آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمتِ آل مدین فتح ہویا حضرتِ عمر بن قطاب مالغنی میں تقسیم فرما رہے نہیں امام حسن اے لے آ کے فرما دینے اے امیر المومنین میرا حق میں نو دیو آ فرما دینے ایک ہزار درم حسن پاک نو دے دیتا جاوی حسن پاک نو دینے اے امیر المومنین میرا حق میں نو دیو حضرتِ عمر پاک فرما دینے ایک ہزار درم دے دیو تیسری باری حضرتِ عبداللہ بن عمر دیا ہی ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر کہنے امیر المومنین میرا حق میں نو دے دیو حضرتِ عمر فرما دینے پانچ سو درم دے دیو حضرتِ عبداللہ بن عمر کھڑے نے رکی تھی بابا اے تیو دو چھوٹے چھوٹے پچے سن جدو مدینہ دیاں گلیاں بیچ کھیل دے آئے میں رسول اللہ دنار جنگہ لڑ دا تلوار لے کے جنگہ لڑ دا میں تلوار دنم ہو جائے دائے تے پچے آئے گلیاں دے اندر کھیل دے آئے انہوں ہزار ہزار دن دے ہو میں نو پانچ سو درم کیوں دن لے ہو حضرت عمر فرما دنے بیٹا عبداللہ ایک شرط تو پوری کر دے میں تلوار ہزار درم دے دے آگا یہ نا سمجھنا نبید صحابہ نو کوئی لالچا نا نا بیلیا کوئی لالچ نا کوئی تخت و تائدہ لالچ نہیں سی ہے بائی لخم رب عمیل تک سلام دا جنڈا عمر بن خطاب نے لہر آئے پر جدو بیت المقدس فتح ہوئی عمر نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے نہیں اونٹ لی تے سوار بیت المقدس دے اندر داخل ہوئے نہیں عزیدہ نبیدی آل ناڑ پیار کرن والے نبید صحابہ دے بارے اتنا خیال دروں رکھنا دنیا دا لالچوں نہ دے دلان دے اندر کوئی نہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے پتر نو کی سمجھایا تے پتر نے کائنات والے نو کی اپے داکیت نہ سمجھوایا ہے ایسے واسطے کھڑے نہیں ہوئے کہ میں لالچیاں میں انہیں نڑوں پڑھا لینا چاہنا ہوں یا کوئی من حسدیں نہ دوں کائنات والے نو عبداللہ بن عمر دسنا چاہنا دینے کائنات والے سمجھ لیں نوٹ کر لیں میرے امپے داکیتہ نبی دی اور دے بارے کی ہے فرمایا پتر جا لے کے آ بابا کی لے کے آو فرمایا اب ان کا بھی ہمان انہ دے باپ ورگا باپ لے کے آو امین قوم اما انہ دی ما فاطمہ ورگی ما لے کے آو کون زہرہ نے کائنات اندر دو بی بیاں ایسی انہیں جنہاں پاک بطولہ کھیا گیا ہے ایک بی بی تا نام مریم ہے جنہاں دی شادی کوئی لی ہوئی پتر عیسیٰ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے لیں لوگاں نے آکھیا ہے پاک مریم تیرا باپی پاک تیری ماں بی پاک تیری نسل بی پاک تیری شادی نہیں ہوئی پتر کی دوں لے کے آئے حضرت مریم نے اشارہ انہ وال کی تا حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا انہی عبداللہ آتا نیال کتاب بجعلنی نبیہ میں اللہ دو بندہ ونبی بن کے آیا کتاب لے کے آیا حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں دی پاک تیگوائی دیتی پر باپ کوئی نہیں عیسیٰ دا مریم دا خامد کوئی نہیں قربان جاواں زہرہ تیری اضمتو جدا علی ورگا خامد ہوئے مڑوی بطول ہوئے انہو زہرہ آیا کھے اجند آئے نہیں سمجھے علی ورگا خامد بھی رکھ دی ہوئے تے مڑوی بطول ہوئے حسن پیدا ہوئے نے زور دی نماز ٹیم تے اثر پڑ دیا نہیں روزے بھی رکھ دیا نہیں یہ پاک بھی بھی ہے یہ دی عظمت دی شان دا کی مقام اللہ دا قرآن چھوڑیا میرا رب فرماندہ انما یری اللہ لینا بانکم رسال بیٹی ویطہ رکھ تطہی آ ایرہ یہوں نے جن ندی پاکی اللہ دا قرآن بیان کر دا اللہ دا قرآن اللہ دا دی پاکی بیان کر دا جا میرا بیٹا ہے ندی ماں زہراور کی ماں لے کے آؤ اندے باپ علی ورگا باپ لے کے آؤ علی کو نے خوم دے موقع دے میرے نبی نے فرمایا میں علی بیچوں علی میرے بیچوں انتاقی فی الدنیا والا خیران میرے پاک نبی نے علی دا بازو بلند کر کے فرمایا منہ کنتو مولا ہوفہ آزا علی مولا جدا جدا میں مولا ہوا او دا علی مولا ہے عزیدہ نے منہو سلیدی گل پیا کرنا ہوں فرمایا جا اندے باپ علی ورگا باپ لے کے آؤ اینا دی نانی خدیجہ ورگی نانی لے کے آؤ اینا دی نانے محمد ورگا نانا لے کے آؤ اینا دے مام عبراہیم ورگا ماما لے کے آؤ اینا دے چاچے جعفر تیار ورگا چاچا لے کے آؤ اینا دی خالہ زینب مکل شوم ورگی خالہ لے کے آؤ مابا کتھوں لے کے آؤ اینا تندر اللہ نے دوجہ محمد کوئی نہیں بڑھایا نہ کوئی علی بڑھایا ہے نہ کوئی زہرا بڑھایا ہے حضرت زیوہ کار پتا چلے آؤ اللہ نے محبوب بھی بےمثل بڑھایا ہے آل بھی بےمثل بڑھایا ہے آل بھی بےمثل بڑھایا ہے کائنات والیا نو عمر بن خطاب نے کائنات والیا نو ایمان تے کیدہ دیتا ہے او لوگ جڑے کے اندنے اسین نہ دے مقابلے بن چاہیاں ساٹھا تے ایمان تے کیدہ ہے اینا ورگا کوئی نہیں ایسارت بکھرے نے عزیزہ نے مانیلنہ دیشان دینا تے مقامے بھی مرا اللہ قرآن فرماندہ کلا آسا لکم علیہ اجرا اللہ ما ودہ تفر قربا کائنات والیا نو صحابہ نے ایسے عزمت عزیزہ لے نبی عواز نہیں آری گونج نہیں پہری محبت نہ پڑھ لیجئے نبی دیا اللہ ذکر کرنائیں کہ دونوں دس ہے میرے کریم نبی نے فرمایا جن نے انہ دی محبت دے اندر محبت نہ پڑھ لیجئے پتہ نہیں فیر موقع ملے یا نہ ملے زندگی وفا کرے یا نہ کرے محبت نہ پڑھ لیجئے عزمت محبت نہ پڑھ لیجئے محبت نہ پڑھ لیجئے محبت نہ پڑھ لیجئے محبت نہ پڑھ لیجئے سنوو اگتہ مبارک ہوئے محبت نہ پڑھ این تور ایمان محبت رضا ہوا اللہ الرمال espa اللہ اینہ دینہ سل دیگل کر دیا فرمان نے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ٹورہ تیرا اوہ جیدے گلے بچ گوس پاک دیر شیووے اوہ آمن نہیں ہو سکتا جیڑا زہرہ دے دردنو کروے جیڑے زہرہ دے دردنو کروے اوہ دا کی شان تے اوہ دا کی مقام ہوئے گنو آمنو کرنا سمجھیں بادشاہ دنیا دے بادشاہ یونگے جیڑا زہرہ دے دردنو کروے اللہ کائناتیاں بادشاہ یا عطا کر شڑدائے اپنا تارا بیان کردہ بیانو دوشی میں یاد کرلو پڑیا کرو گن گنایا کرو جب پریشتہ آئے اے عزل میرا تار پھر پوچھے میں گدائے دردہ رہا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے دردہ رہا ہوں بتانا میری تقریر کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی محبت نال ہاتھ لہرہ کے دنیا والے انہوں دست دیجئے عشوی نبی دیال اللہ ذکر کرنے آؤ عشوی نبی دیال اللہ پیار کرنے آؤ نبی دیال نال محبت کرنے آؤ ہاتھ لہرہ کے دنیا والے انہوں دست دیجئے مہنگ دائے دردہ رہا ہوں بتانا عام نسبت نہیں عام نسبت نہیں ظہرات دعا کرنے اللہ جنتاں وچوں شہدادیں دے کپڑے پیج دنے عزیزہ نے من انہوں آم نہ سمجھی اے خیرات کرنے خیرات کرنے اللہ انہوں بھی قرآن بڑا دنے اللہ دا قرآن سڑیے میرا رب فرماندہ ویدیمو نتاں مالا حبی مسکینہ ویدیمو نتاں ویدیمو نتاں جدے پوئے دے آکے اللہ دے فرشتے کھلوں دینے اوہ دہرات دارے اپنے آپ دے مان کر نسبت دے مان کر جب فرشتہ آئے اجل میرا تار پھر پوچھے میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں میں گدائے حضرت آدم علی سلام دلے کے جناب عیسیٰ تک کم بے سوالک نبی بندے نے میری تکریر مکمل ہوگی گھنٹہ پورا ہوگیا صرف دو منٹ لینے میں تو اٹھے پوری جاتے ہیں اٹھتالی ہیں تو میں شروع کیتا ہے اٹھتالی پورے ہوگی محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت آدم آئے نے اللہ نے آل دیتی حضرت نو آئے نے اللہ نے آل دیتی حضرت ابراہیم اللہ نے آل دیتی عزیزہ نے منشار نبیانو اللہ دیتی آل دیتی میرے مصطفیٰ کریم دی آل تو صدقے تے واری جاواں قربان جاواں کسے نبی دی آل دے بارے دی اللہ نے آیت نازل نہیں کیتی چیڑی زہرہ پاک دے بچیاں دے بارے زہرہ والی دے بارے نازل کیتی پران شاہ دو آدھلے نبی دے گھر والے کن پاک نے اُنہا نو تختہ تے تاجان دا لالج کوئی نا یزید نو امیر المومنین نا کھن والیاں تو دور رہی اے حسین جی دی زبان مبارک میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک حسین دی زبان حسین دے مو مبارک دے اندر رکھیے اے او حسین نے نبیان دا سردار سید لمبی آئے ورمان نانا اصا خوٹ دی سواری کر لیے میرے مصطفیٰ سواری بڑے نے حسین اتے سوار کیتا ہے حسین دی سواری بڑھن کے آمین دلال نے دسے منو حسین کینا پیار آئے منو حسین کینا پیار آئے عزید آنے من حضور خطبہ ایرشاد برمارے ورمان بسجد نبوی دے اندر حسین گرن میرے آکا سین دلال لال اندن خطبہ چھوڑ دین دین بیلی آج دو کربلا دے میدان اندر میرا حسین گرے آئے گا میرے آکا نو کلنی تکلیف ہوئی ہوئے گی عزید آنے من جو پا سمجھانا چاہنا ماں اے آلے کسے نبی دیال میں بارے بھی اللہ نے اگل انشاد نہیں فرمائی اے گل اللہ نے اپنے معبوب دیال میں بارے فقد فرمائی اینماز میں بارے فقد فرمائی صحابہ فرماد نے کئی روایہ دن را چاڑی دن ہو دو ریال یہ آئے تو حضرت زہرہ دے دروازے تو کھلو کے پڑھ دے آئے کئی صحابہ فرماد نے اٹھ مہینے تک پڑھ دے رہنے اللہ تے اللہ دے مہبوبنے صحابہ نے کائنات والے نو اکو گل سمجھے یہ عظمت ہے آئے لنبی بھول نہ جانا لوگا دیکھنا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل میرا حسن تے حسین اس جنتی جوان نہ دے سردار لیں میری دہرہ جنتی بھی بھی انتی سردارے میرا علی جنتیاں ٹک ٹا بندے گا ہینات والے ہو اکوئی سب کے عظمت ہے آئے لنبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں اور جب فریشہ آئے اجل میرا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگو میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بناے لا الہ است حسین مٹی میں مل گئے اراد یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اور یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور کرے گا کوئی ہمسری ارے کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے جتنی گنجائش سے میں آپ احباب دے شامنے نبی دیال نبی دے اصحاب دے ذکر نو رکھے اللہ دی بارگاہ شدو آئے اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ دے در قبول و منصور فرمائے اللہ آپ سب دارنا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ سن حضور دے اللہ حضور دے اصحاب نار سچی سچی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ